السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر پہنچا رہا ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا کیا ہے صحیح ہے آپ جو ہے جو میں نے ویڈیو آپ کو بیجی ہے یہ بھی دیکھے گا انہتیس منٹ سے تیتیس منٹ تک اوکی ہے وہ کہہ رہے ہیں نحمد ہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی و جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے جس میں ان کے کہنے کا مقصد آپ نے سن لیا ہے جو دانش مشتاق صاحب نے کشمیر انڈیا سے اپنے سوال میں بھیجا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سمحت شیخ عدلیز بن باز کی محفل میں ان سے اسی طرح کا سوال پوچھے جا رہا ہے واجبتن علی المسلمین کیا یہ مسلمانوں پر فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے اور کس طریقے سے اس حق کو ادا کیا جا سکتا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں نعم جی ہاں یہ مسلمانوں پر واجب ہے اور امام ابن تیمیر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہاں یہ واجب ہے فرض القفایہ ہے ایک مسلمان کو کم از کم اتنی سوج بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف غیر مسلموں کو دعوت دے اور غیر مسلموں کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شمار ان علماء میں ہونا چاہیے یا ان دعات میں ہونا چاہیے یا وہ ایسی باتصلاحیت شخصیت ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ وہ کس دعوت کو اللہ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طریقے پر لوگوں کو دعیسہ نہ ہو کہ وہ فتنے اور فساد کا سبب بن جائے واجب شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ہم غیر مسلموں کو صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی جو گمراہ ہیں ان کی تربیت کے لیے جو بدعات میں ملوث ہیں ان کو بدعاتوں سے دور کرنے کے لیے توحید سنت کو اپنانے کے لیے جو لوگ قبروں پر چادر چاہتے ہیں جو لوگ قبروں پر شرکی عامال کرتے ہیں جو لوگ جا کر وہاں پر قوالیاں سنتے ہیں رخص سرور کی محفلوں میں اپنے آپ کو پاتے ہیں دھمک دھمک کی آوازیں وہاں پر قوالیوں میں نظام الدین اور اجمیر ہونا جانے کن کن درگاہوں پر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ ہونے چاہیے برکے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو دعوت دے جماعت سے کیا مراد ہے وہ ان علماء اور مشایخ کی بات کی جا رہی ہے ان دعات کی بات کی جا رہی ہے ان صالح لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو دین سمجھتے ہوں اور دین کی دعوت دیتے ہوں تو یہ بلکل جائز ہے ردل علیہ ربک اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 67 کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے حضر لغیر المسلمین یہ غیر مسلموں کے لیے اس طرح کی دعوت دینی چاہیے لیکن دعوت کی دو شکلیں ہیں ایک تو غیر مسلموں کے لیے ہیں جو کہ آپ پر واجب ہے اور ایک ہے مسلمانوں کے لیے وہ بھی آپ پر واجب ہے کیوں؟ کیونکہ غیر مسلم جو کام کر رہا ہے وہ ہی آج نام نحاد مسلمان بھی کام کر رہا ہے تو ہمیں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جہنم سے وہ بچ جائیں اور آگ اور اللہ کی عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں انداز نہیں کرنا چاہیے اور حکمت سے اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے یہ فرد القفایہ ہے اور ایک فرد القفایہ ہے کہ اگر کوئی علماء جس کام کو انجان دے رہے ہیں میں اگر دعوت نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے میں کوئی چیز نہیں کر سکتا تو اگر میں سیکھ لوں گا تو مجھے کرنا چاہیے یہ بات تو ہے لیکن اگر میری صلاحیت ایسی نہیں ہے بہت سارے مسلمان ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے تو ان کے اوپر علم حاصل کرنا واجب ہے تو جو عالم ہیں جو دعات ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد بھی کریں حصہ لیں بلکہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت بات کیا کہا کرتے تھے کہ بہترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ علم کی شمع روشن کریں علم کو نشر کریں جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے وہ صلاحیتیں ہیں ہر شخص کے اندر موجود نہیں ہے کہ جناب آپ یوٹیوب پر آ کر جس طریقے سے محمد آقل صاحب کر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ کرے کہ ایسے لوگ نکلیں جو کہ قرآن و سنت کی شمع مختلف انداز سے روشن کریں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صاحب سروت ہیں تو چینل کو یا کسی بھی ایسے شخص کو یا ایسے ادارے کو یا ایسے عالم کو آپ سپورٹ کریں فانیشل سپورٹ جو کہ روزگار سے بے نیاز ہو جائے اور دین کی نچر و عشاعت میں وہ اپنی زندگی کو وقف کر دے تو ایسا امام دہبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن نصیحت کرنے پر جو عمل لوگ کرتے رہیں گے اور ان کے آنے والے تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تو بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی و سلام علیکم و برکاتو آپ کا بھائی محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی حرم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس ما نسل اليهم ولعلهم يتفكرون افع من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارضا او يأتيهم العذاب من حیث لا يشعون افع من حیث لا تکلون 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 افع من حیث لا تکلون